السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاکذا علمتن الحیات مصطفی صباعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا یہ اقتباس ہے الائیدی وسلاح المال مال مختلف لوگوں میں مختلف اثر ڈالتا ہے اور اس کا استعمال ہر شخص الگ الگ طریقے سے کرتا ہے اسی کے بارے میں ان کے یہ جذبات ہیں فرماتے ہیں المال سلاح فتاکن فإن كان بید المؤمن العامل فهو سلاح زد الشر والحرمان مال ایک دھار دھار ہتیار ہے اگر وہ مومن کے ہاتھ میں آتا ہے باعمل مخلص مومن کے ہاتھ میں تو وہ برائی کے خلاف اور ظلم و زیادتی کے خلاف ہتیار بن جاتا ہے وَإِنْ كَانَ بِيَدِ السَّفِيهِ وَالْخُلُقِ وَالْحَقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْأَمَانِ اور اگر وہ ظالم اور جابر سرکش شیطان کے ہاتھ میں آتا ہے تو اخلاق کے خلاف حق اور آزادی اور امن و امان کے خلاف استعمال ہوتا ہے حُبُّ الْمَالِ يَفْضَحُ هَا أُولَائِي مال کی محبت ان لوگوں کو رسوہ اور ان کو آشکارہ کر دیتی ہے ان کو رسوہ کر دیتی ہے ان کو بے نقاب کر دیتی ہے حُبُّ الْمَالِ يَفْضَحُ اَدْعِيَاءَ الدِّينِ وَالْوَطَنِيَّةِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْإِصْلَاحِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْإِشْتِرَاكِيَّةِ مال کی محبت دین کے دعوے داروں کو رسوہ کر دیتی ہے مطلب دین کا دعوے دار ہے لیکن مال کی محبت ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا دین چھوٹا ہے وَالْوَطَنِيَّةِ وَطَنْ پَرَسْتِي اور وطن کی خدمت کا دعوے کرنے والے لوگ اگر مال کے پرستار نظر آئیں تو سمجھ لو وطن کی نہیں وہ اپنے ایکاؤنٹ کی اور اپنے بیلنس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جو اصلاح کے دعوے دار ہیں آزادی کے دعوے دار ہیں معاشرے کی اصلاح کا دم بھرتے ہیں لیکن اگر ان کے اندر استغنا نہیں ہے ان کے اندر لالچ ہے بخل ہے مال کی محبت ہے تو سمجھ لو یہ لوگ جھونٹے ہیں لَا تَخَفْ مِنَ النَّاقِدِينَ یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے اعتراض کرنے والے اور تنقید اور برائی کرنے عیب نکالنے والوں سے ڈر نہ رکھو ان سے نہ ڈرو لَوْ أَنَّكَ تَحْيَبْتَ الْعَمَلَ خَوْفًا مِّنَ النَّاقِدِينَ لَمَا عَمِلْتَ أَبْدًا اگر تم نقد و اعتراض کرنے والوں سے ڈر کر عمل کو چھوڑنے لگو عمل سے خوف کرنے لگو کہ لوگ تنقید کریں گے میں یہ کروں گا تو لوگ تنقید کریں گے اعتراض کریں گے اگر یہ تمہارا رویہ ہو لَمَا عَمِلْتَ أَبْدًا تو تم زندگی بھر کوئی کام نہیں کر سکو گے وَلَكِنْ اِعْمَلْ مَا تَعْتَقِدُ صِحْحَتَهُ وَتُرَجِّحُ فَائِدَتَهُ وَتُرُضِي بِهِ رَبَّكَ تم عمل کرو درو مت کہ تنقید کریں گے لوگ بشرت یہ کہ وہ کام تم صحیح سمجھتے ہو اور اخلاص کے ساتھ اس کے صحیح ہونے کا یقین رکھتے ہو جس کے فائدے کی تمہیں قوی امید ہو جس سے تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو وَتَكْسِبُ بِهِ سَنَاءَ الْمُخْلِصِينَ الْعُقَلَاءَ اور مخلص اور عقل مند اس عمل کے ذریعے سے تم سے راضی رہیں تم ان کی مدح اور سناء کے مستحق بن جاؤ ایسا کام کرو فَإِنْ غَضِبَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِكَ مَنْ غَضِبَ پھر بھی اگر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں غصہ ہوتے خفا ہوتے ہیں تو کوئی فکر نہ کرو پھر کچھ دنوں کے بعد یا تمہارے مرنے کے بعد سَيَرْضَى مِنْهُمْ مَنْ يَرْضَى بہت سارے لوگ تم سے خوش ہو جائیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلَمُ سَيَرْضَى